ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سانہ قادم، کاؤکف فاروکی، نرچز الفقہ، صوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں باکار اسے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ودیر آدم عمران خان محولیات کی ترجمانی کرنے والی پانچ عالمی شخصیات میں شامل ٹائم میکزین نے محولیاتی تبدیلیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر عمران خان کی تصویر سر ورد پر شائع کرنے دارالخلافہ اسلام آباد دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شامل شہر اقتدار میں کرائم انڈیکس کم ہو کر اٹھائی سچاریہ چھے تین پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا فیصل واؤڈا نے الیکشن لڑنے کے لیے جالی حلف نامہ دیا دستاویزات میں انکشاف پی ٹی آئی کے قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ کاغذات نامددگی جمع کراتے وقت وہ امریکی شہری تھے تو نائل ہو جائیں گے کراچی کے حقوق کی جدو جہز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے خالد مگول صدیقی کہتے ہیں شور مچائے بغیر دلیل کے ساتھ اپنا مقدمہ جیتیں گے کراچی کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی ناموکن ہے دوہزار انیس میں پاکستانی میڈیا کو سخت پابندیوں اور مسائل کا سامنا رہا انصداد دہشتگردی کے تحت پینتیس مقدمات میں ساٹھ سافی نامزد روئیٹ سی پی این ای کی دیپورٹ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے تھا های من شکریہ کاندیوی من جانب این اپنا کاندیوی ہای کاندیو بیڈی قیرہ این ای شکریہ کاندیوی ہم کاندیو بیداری کاندیوی موسیقی پاس آپ کی تمام سمسیوں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت وجہدان سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورنٹو وزیراعظم عمران خان کو معروف جریدے ٹائمز نے ماحولیات کی ترجمانی کرنے والی دنیا کی پانچ بڑی شخصیات میں شامل کر لیا ہے ٹائمز میگزین نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر عمران خان کی تصویر سر ورک پر شائع کر دی مزید اواز اس رپورٹ میں محولیاتی تبدیلیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر وزیراعظم عمران خان کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے ٹائم میگزین نے وزیراعظم عمران خان کو محولیات کی ترجمانی کرنے والی دنیا کی پانچ شخصیات میں شامل کرتے ہوئے ان کی تصویر سر ورک پر چھاپی ہے عالمی اقتصادی فورم کے تعاون سے عالمی جریدے نے عمران خان کے ساتھ جرمن چانسلر اینگر مرکل مایکروسافٹ کے بانی بل گیٹس یورپ کے مرکزی بینک کی صدر کرسٹین لگارڈ اور ایمازون کے مالک جیف بیزویس کی تصاویر بھی شائع کی وزیراعظم عمران خان بائیس جنوری کو عالمی اقتصادی فورم میں خصوصی خطاب کریں گے اور محولیاتی تبدیلی کے مسئلے کو اجاگر کریں گے دوسری طرف فکس ٹیکس اسکین کے تحت دس کروڑ ٹرن اوور تک ریجسٹریشن سے چھوٹ کا اعلان متوقع ہے وزیراعظم عمران خان تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکین سمیت متعدد مرات کا اعلان کریں گے تاجروں کے لیے اردو زبان میں سادہ آسان انکم ٹیکس ریٹرن فورم بھی مطارف کرایا جائے گا تاجروں اور ایف بی آر کے درمیان تیس اکتوبر کو ہونے والے محایدے کے مطابق دس کروڑ تک کی ٹرن اوور والے تاجروں کے لیے ڈیر فیصد ٹرن اوور ٹیکس کے بجائے صفر اشارہ پانچ فیصد ٹرن اوور ٹیکس کیا جا رہا ہے دس کروڑ روپے تک کی ٹرن اوور والے کو ریجسٹریشن سے چھوٹ ہوگی وفاقی دار الحکومت اسلامباد عالمی جرائم کی شرعہ میں چار فیصد کمی کے بعد لندن پیریس اور سڈنی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شامل ہو گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برنالاقوامی ادارے نمبیو کی جانب سے جاری کی جانے والی ریپورٹ کے مطابق وائلڈ کرائم انڈیکس میں وفاقی پولیس کی رینکنگ میں بہتری اور جرائم کی شرعہ میں چار فیصد کمی کے بعد وفاقی دار الحکومت اسلامباد دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شامل ہو گیا یہ ریپورٹ دنیا بھر کے تین سو چہتہ شہروں میں سروے کے بعد چاری کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق اسلامباد میں کرائم انڈیکس کم ہو کر اٹھائیس اشاریہ چھے تین پوائنٹس کی صدح پر پہنچ گیا جبکہ گزشتہ برس وفاقی دار الحکومت میں کرائم کی شرعہ بتیس اشاریہ آٹھ آٹھ پیسد تھی گزشتہ سال ورلڈ کرائم انڈیکس میں اسلامباد دو سو بتیس نمبر پر موجود تھا تاہم اب انتر درجہ بہتری کے بعد وفاقی دار الحکومت تین سو ایک پر پہنچ گیا اسلامباد نے کرائم کی شرعہ میں سیڈنی، برنن، ماسکو، لندن پیرس اور شنگھائی کو بھی مات لے دی ہے دوسری جانب کراچی بائیس درجہ بہتری کے بعد فہرس میں اٹھاسی میں نمبر پر موجود ہے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا نے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اس وقت وہ امریکی شہری تھے اور یہ کہ ان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے جانے والا حلف نامہ جالی تھا کہ ان کے پاس غیر ملکی شہریت نہیں ہے مدی جانتے ہیں اس سپورٹ میں گیارہ جون دو ہزار اٹھارہ کو کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت وہ امریکی شہری تھے کاغذات کی سپروٹنی کے وقت بھی ان کی امریکی شہریت برقرار تھی فیصل وابڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی میں حلفا کہا تھا کہ وہ صرف پاکستانی شہری ہیں تاہم دستاویزات سے ثابت ہوا جب انہوں نے کاغذات جمع کرائے وہ امریکی شہری ہی تھے حریف امیدوار نے سندھ ہائی کورٹ میں وابڈا کی دوہری شہریت چالنج کی لیکن دباؤ پر واپس لے لی دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے نون لیگ کے سینیٹرز سادیہ ابباسی اور حارون اختر کو کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت دوہری شہریت پر نا اہل قرار دیا تھا ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ اس خود نوٹس نہیں لے سکتے کسی رکن پارلیمنٹ کو دوہری شہریت چالنج کرنا ہوگی بار بار رابطے پر فیصل وابڈا نے معاقف نہیں دیا اسی بات پر سپریم کورٹ نے کئی ارکان پارلیمنٹ کو نا اہل قرار دیا تھا جس میں نون لیگ کے دو سینیٹر بھی شامل ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی کی امن سے پورے پاکستان کراچی کی حقوق کی جدوجہز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سین کی تقسیم نہیں ہو سکتی اسے عوام اور کارکنوں نے جوڑا ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ذرائب لا قیامہ کی نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ وفاق کی جانب سے سنجیدہ قدم اٹھائے گئے ہیں حکومت سے ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ شہر علاقہ انصاف کے متقاضی ہیں سن سے دار الحکومت کو تو لے گئے مگر کراچی اپنی جگہ موجود ہے کراچی قائد اعظم کا بنایا ہوا دار الحکومت ہے آج بھی کراچی معاشی اور سنتی دار الحکومت ہے دیکھنا ہوگا کہ گیارہ سال کی معاشی دہشتگردی کو حکومت کتنا سنجیدہ لیتی ہے وہ ایک گمران طبقہ جس نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی مخالفت کی اور پاکستان بدنصیبی سے ان کے ہاتھ ستے لگ گیا اور من کو پتہ لگا ہے کہ یہاں سے دار الخلافہ تو لے گئے لیکن معاشی دار الخلافہ لے جا سکے کیا سنتی دار الخلافہ لے جا سکے کیا اور کیا نظریاتی دار الخلافہ لے جا سکے کیا وہ یہی شہر ہے قائد اعظم کا بنایا ہوا دار الخلافہ تھا اس کو کوئی عام آدمی یہاں سے لے جانے کی کا حق نہیں رکھتا تھا یہ پاکستان کے نظریہ کے اوپر حملہ ہوا تھا جب کراچی کو یہاں سے لے جایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے ستر سال سے کراچی اپنی کمیٹمنٹ پوری کر رہا ہے اور یہ کمیٹمنٹ کئی سو سال پرانی ہے خالد مقبول نے کہا کہ معیشہ جس حال میں ملی تھی وہ صورتحال بہت خراب تھے شور مچائے بغیر دلیل کے ساتھ اپنا مقدمہ جیتیں گے کراچی کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی ناممکن ہے سن کی تقسیم نہیں ہو سکتی اسے عوام اور کارکنوں نے جوڑا ہے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پر پہلے بڑے الزمات لگتے رہے کراچی کی رونکے بحال کر رہے ہیں طاقت پر معاشروں میں کمزور لوگوں کے لیے قیوانین بنتے ہیں ہم لڑے اور جنگ کیے بغیر مقدمہ جیت کر آئیں گے تنظیم چہروں سے تقسیم نہیں ہو سکتی کارکنان نے جو رکھا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو گیارہ سال کی معاشی دہشت گردی تھی سن کے شہری لاکھوں میں اس کو حکومت کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے مہنگائی ہے اور یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مہنگائی سے نمٹنے کے لیے جو کوششیں ہونی چاہیتے وہ نہیں ہوئی ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ معیشت جس حال میں ملی تھی اس کے بھی بڑی خراب صورتحال ہے لیکن معیشت اگر ہمیں توفے میں خراب بھی ملی ہو تو بہرحال حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس معیشت کو سمالیں اور ہماری اس حکومت کے ساتھ بھی یہ مطالبہ بھی رہا ہے کہ مہنگائی سے ہم سب لوگ ہی متاثر ہو رہے ہیں اور چند چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے ہیں پاکستان کے سب سے محروم طبقے کے لیے سب سے پہلے مہنگائی کم کی جائے کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی جانب سے جاری کردہ پاکستان میڈیا فریڈم رپورٹ 2019 کے مطابق سال 2019 میں بھی پاکستانی میڈیا کے لیے بابندیوں، سختیوں، قتل اور سنسرشپ جیسے مسائل کا سامنا رہا صحفتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران ملک بھر میں سات صافیوں کو قتل اور پندرہ سے زائد کو زخمی کیا گیا کسی قاتل یا ملزم کو سزا نہیں دی گئی مدید ایوال دیکھتے ہیں اس رپورٹ رپورٹ میں ملک بھر میں صحابت اور صحافیوں کو درپیش صورتحال اور مشکلات کا آہاتہ کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق اگرچہ آئین کی شک، انیس اور انسان حقوق کے عالمی اعلامیے میں اظہار رائے اور میڈیا کی ازادی کو یقینی بنایا گیا ہے تاہم سال 2019 کے دوران پاکستان میں صورتحال اس کے برقس رہی سی پی این ای کے مطابق پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک دوہزار سولہ کو مطارف کراتے وقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ قانون سائبر کرائمز خواتین کو آن لائن حراسہ کرنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے استعمال ہوگا اور اسے صحافیوں میڈیا کے خلاف ہر کس استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن ان دعوے کے برخلاف اسے میڈیا کی آزادی اور آزادی اظہار پر قدغن نگانے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے سال دوہزار انیس میں برپور استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے وفا کی حکومت نے میڈیا کے گرش شکنجے کو مزید سخت کرنے کے لیے خصوصی میڈیا ٹریبونلز بنانے کا بھی اعلان کیا تھا تاہم سی پی این ای اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی شدید مخالفت کی وجہ سے حکومت نے اس تجویز کو واپس دینے کا فیصلہ کیا رپورٹ میں ورڈ پریس فریڈم انڈیکس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ خراب ترین کارکردگی والے ایک سو اسی ممالک میں پاکستان کا نمبر ایک سو بیالسو ہیں جو پاکستان میں جمہوریت اور آزادی اظہار کے لیے شرمندکی کا باعث ہے انصداد دہشتگردی دفعات کے تحت پینتیس مقدمات میں سانچ سیزائے صحافیوں کو نامزد کیا گیا تحریری مواد رکھنے کے الزام میں ایک صحافی کو پانچ سال قیت کی سزا سنا دی گئی مزید خبروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد تاک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنز کر رکھی ہے آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوش رہا خان سارا سانا قادم کاؤکب فارو کی ایڈیز الفکار توبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان